اور جواب دینا بھی میرے محبوب پیغمبر کی رحمت ہے اور میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ کار ہے ذرا اندازہ لگائیے ایک وقت وہ تھا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالی جاتی تھی میرے محبوب پیغمبر برداشت کرتے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا جاتا تھا برداشت کرتے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے تھے برداشت کرتے تھے مو چڑھ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا تھا برداشت کرتے تھے لیکن میرے اللہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر اب تک انہوں نے رحمت کا ایک حصہ دیکھا ہے اب ذرا تشریف لائیے نہ میدان بدر کے اندر تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ صدا تیری باتوں کو برداشت کرنے کی اجازت رب بھی نہیں دے گا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ میرے محبوب پیغمبر بڑے ظلم انہوں نے ڈھا لیے آپ کے صحابہ پہ آپ کی ذات اقدس پہ بڑے حملے کیے میں رب نے تیرہ سال تک ان کی بے غیرتی کو برداشت کی ہے جس طرح حضرت شاہ سے فرما رہے تھے میں رب نے تیرہ سال تک آپ کو دی ہوئی گالیاں میں نے سنی ہیں تیرہ سال تک آپ کے صحابہ کے ساتھ جو انہوں نے ظلم آویز رویہ رکھا ہے اس کو میں نے برداشت کیا ہے آج میرے پیغمبر آپ کو اجازت دیتا ہوں آج کے بعد برداشت کرنے کی ضرورت آج کے بعد برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ اور میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس باطل فرقے کو بتلانے کے لیے کہ بولے بادشاہ مکی دور گزر گیا اب مدنی دور شروع ہو رہا ہے مکی دور ہے مکی دور ہے گزر گیا جب تمہاری ساری باتیں برداشت ہوتی تھی اب باتیں برداشت سے باہر ہو گئیں بہت برداشت کر لیا ہم نے آپ حضرات کو آپ کی ان زبانوں کو جو آپ کے بڑوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے واللہ العظیم بات اپنی طرف سے کرنے کا قائل نہیں ہوں اپنے اسادزہ اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کتاب ہے رسالہ ہے میرے ہاتھ کے اندر اس کا نام وقعات اس سینان ہے یہ رسالہ آلہ حضرت کے آلہ حضرت جس کو فازل بریلوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولیے بولیے ذرا کیا کہتے ہیں فازل بریلوی بڑی بات کہی ہے سرکار صاحب نے کیا کہا ہے بھئے سرکار جملہ ذرا قابل غور ہے سننا کس نے کہا ہے بھئی ٹوکے والی سرکار نے کس نے کہا ہے ٹوکے ٹوکے والی سرکار نے کہتا ہے تم نے اس کو فازل بریلوی مانا ہے ہم کہتے ہیں بولے باندشاہ تُو نے کبھی علم پڑا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ فازل کس سے مشتق ہے یہ فازل فضیلت سے مشتق نہیں ہے یہ فازل فضلے سے مشتق ہے بے وکوف جس طرز کی اس نے زبان اختیار کی ہے یہ فضلے سے نکلا ہوا کوئی گندہ کیڑہ ہی استعمال کر سکتا ہے حقیقت میں کوئی انسان یہ زبان استعمال کر سکتا حقیقت میں یہ زبان استعمال کی جا سکتی نہیں ہے تُو بھول گیا ہے کہ تُو نے فازل کی نسبت ہماری طرف کر کے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے آلہ حضرت کو فازل بریلوی لکھ کے اس کی علمیت کو تصریم کیا ہے آلہ حضرت کی علمیت کا کچھا چٹھا تیرے بڑوں نے کھول دیا ہے آلہ حضرت کی علمیت کا کچھا چٹھا تو اس کے اپنے شاگردوں نے کھول دیا ہے زفر الدین بحاری لکھتا ہے حیاتِ آلہ حضرت کے اندر کہتا ہے کہ آلہ حضرت کو فازل بریلوی تو لکھا گیا ہے لیکن یاد رکھو کہ آلہ حضرت نے کوئی ایک کتاب بھی پوری اپنے اساتذہ سے پڑھی کوئی ایک کتاب بھی پوری اپنے اساتذہ سے پڑھی نہیں ہے یہ زفر الدین بحاری آلہ حضرت کا خلیفہ بلا فصل اور اس کا شاگرد لکھ رہا ہے کہ آلہ حضرت نے جو کتابیں بھی پڑھی ہیں چوتھائی پڑھی ہیں مکمل پڑھ سکا نہیں کیوں نہیں پڑھ سکا اس لیے کہ اسے علم حاصل کرنے کا شوق نہیں تھا اسے جفر سکھنے کا شوق تھا اور جفر کے متعلق آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جفر نام فضول بک بک کا یہ ملفوظات آلہ حضرت خود لکھا اس نے کہ جفر نام کس کا فضول ہے میری باتیں سمجھ آرہی ہیں آپ حضرت پکی باتیں سمجھ آرہی ہیں یاد رکھو میں طالب علماء تو میں تقریر کرنا دے بات گلنا پنی سنڈا بھی ہونا پھر پتہ لگ جانا بھئی تو انہوں یاد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں جس سمجھ آنے ہی آتے پھر یاد ہونے ہی ہیں کی خیال ہے بھئی یہ کیا ہے کتاب کا نام نظر آرہے ہیں بھئی یہ مووی والے نے بڑا عسان کیا ہے کہ لائٹ لگائی ہے سامنے آپ حضرت تو دیکھنے ہیں اس کتاب کو ملفوظاتِ اللہ حضرت لکھتا ہے کہ مجھے جفر سیکھنے کا شوق تھا اور جفر نام کس کا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایک خواب آئی خواب کے اندر کچھ حروف میرے سامنے آئے ان حروف کو جب میں نے ملایا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ یہ فضول بک بک کا نام ہے جس نے ساری زندگی فضول بک بک سیکھی ہو اس کو فاضل فضلے سے مشتقی کہا جا سکتا ہے فاضل فضیلت سے مشتق اس کو کہا جا سکتا نہیں کہتا ہے فاضل بریلوی تم نے تسلیم کر لی ہے اچھا بھئی کر لی ہے تسلیم امن فاضل بریلوی آ بھئی تیرے فاضل بریلوی کون ہے بھئی کیا نام ہے اس مولی صاحب کا جی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے پڑھئے 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 میں کہتا ہوں کتابیں اگر بغیر انصاف کے اٹھائے گا تو یہ آیت تیرا تو اس آیت کا مصداق بن جائے گا کتابیں بھی ساتھ رکھ ٹوکہ بھی ساتھ رکھ حوالے میری زبان سے سن چلا ٹوکہ اگر غیرت ہے تو پتہ چل جائے